بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں آپ کو فور آئیڈیاز دوں گے لنچ بوکس کے بہت ککلی آپ اس کو بنا سکتے ہیں آرڈی آپ اس کی بہت سی چیزیں پرپیر کر کے رات میں رکھ لیجئے لنچ میں آپ اپنے بچوں کو دیجئے ہزبنڈ کو دیجئے بہت ککلی اور بہت ہیلتی بھی بہت مزیدار سے آئیے چلتے ہیں آئیڈیا نمبر ون کی طرف آئیڈیا نمبر ون میں سب سے پہلے میں نے آئیل لے لیا ہے تقریباً ٹو ٹیبل سپون اور ٹو ٹیبل سپون ہی میں نے باریک کا ٹاوہ پیاس لے لیا ہے ساری انگریڈیاں ساہب ہونڈی رات میں ہی اس کو گاٹ کے رکھ لیجئے تو ککلی آپ جلدی سے اس کو تیار کر سکتے ہیں لائر سے اس کو سوٹے کر لیں گے ٹو ٹیبل سپون ہی میں نے کیرٹ لے لیا ہے گاجر بلکل باریک کا ٹی وی باریک کا ٹی وی ٹو ٹیبل سپون مٹر میں نے لے لیا ہے تقریباً ٹو سے ٹیبل سپون آپ لے لیجئے میں نے آلرڈی اس کو بوائل کر لیا تھا بوائل کر کے ہی آپ آلرڈی رکھ لیجئے اس کو 1 ٹی سپون بلک پیپر کرش کیوی اور 1 ٹی سپون چلی فلیکس اور بوائل چکن میں نے لے لیا اس کی کوانٹیٹی آپ کم یا زیادہ کر لیجئے 3 سے 4 پیسز میں نے بوائل کر لیا تھا سمپل کچھ بھی آٹ نہیں کیا سمپل اس کو بوائل کر لیا تھا میں نے آلرڈی ساری چیزیں پرپیر کر کے آپ رکھ لیجئے تو بہت زبردست ہی آپ اس کی لنجز تیار کر سکتے ہیں بہت ہیلڈی بھی پاستہ میں نے لے لیا ہے 1 کپ اس کو آلرڈی میں نے بوائل کر لیا تھا 1 ٹی بل اس پر آٹ کریں گے چلی سوس اور 1 ٹی بل سپون ہی میں نے کیچپ لے لیا ہے بچوں کو بہت زبردست لگتی ہے اور اس کا فلیور بھی بہت اچھا ہاتا ہے اچھی طرح سے ساری چیزوں کو ہم مکس کر لیں گے چینل پر نیو آئے تو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ مزے مزے کی ریسپیز آپ کو ملتی رہیں اور آپ انجوائے کرتے رہیں 1 ٹی سپون میں نے لے لی ہے اوریگینو کے اور بلیک آلیس میں نے لے لی ہے 2 ٹی بل سپون یہ آپ چاہیں تو اس کو سکپ کر سکتے ہیں اگر آپ کی بچوں کو نہیں پسند آپ اس کو سکپ کر لیجئے لیکن اس کا فلیور بہت اچھا ہاتا ہے 2 ٹی بل سپون میں نے لے لی ہے سپرنگ آنین کے یہ بلکل لاسٹ میں آپ نے سرونگ کے ٹائم اس کو سرف کرنا جو لاسٹ میں بلکل تیار ہو جائے تب آپ نے اس کو ڈالنا ہے لائٹ سا مکس کریں گے اور فلیم کو آف کر دیں گے اچھی طرح سے ان ساری چیزوں کو مکس کر لیں گے زبردہ سا ہمارا آئیڈیا ون کا لنچ بوکس تو بلکل تیار ہو چکے ہیں تو آئیے اس کو سرف کرتے ہیں ساتھ اس میں آپ نگٹس بھی سرف کر سکتے ہیں جو بچوں کے آل ٹائم بہت ہی فیوریٹ ہوتے ہیں لنچ بوکس بلکل ریڈی ہے اور چلتے ہیں ہمارے لنچ بوکس آئیڈیا 2 کی طرف اس کے لئے جو ہم نے انگریڈینس لیے ہیں تین میں نے انڈے لے لیا تھے اس کو میں نے وائل کر لیا اور چھوٹر چھوٹر سا میں نے کٹنگ کر لیا تھا اس کو 250 گرام چکن لے لیا تھا اس کو وائل کر لیا دو گرین چھوٹر لے لی تھی میں نے ہری مرچیں اس کو باریک باریک میں نے کٹ لیا تھا اور 2 ٹیبل سپون ہرا دنیا اور 2 ٹیبل سپون باریک کٹاوہ پودینہ لے لیا تھا میں نے 1 ٹی سپون بلیک پیپر کالی مرچ کا پاودر 1 ٹی سپون نمک نمک ہم نے چھکن میں بھی ایٹ کیا تھا ٹیسٹ کے اکورڈنگ ایٹ کر لیجئے اور 1 فٹ کپ میں اس میں ایٹ کروں گی فریش کریم کے اس فلنگ میں سپیسز بہت کم یوز کیے جاتے ہیں لیکن اس کا ٹیسٹ بہت ہی لاجواب ہوتا ہے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے فلنگ ہماری تیار ہو چکے اس کو رکھیں گے سائٹ پہ اب جلتے ہیں اس کو اسیمبل کرنے کی طرف اسیمبل کرنے کی لیے میں نے لے لیا 6 سلائسز میں نے لے لیا ہے بریٹ کے اس کی سائٹس کو ہم الادہ کر لیں گے سائٹس آپ نے ڈی موف کر دینی ہے اس سنویچ میں ہمیں اس کی سائٹس نہیں چاہیے سائٹس کی سائٹس ہم نے الادہ کر لی ہے اب یہ جو ہماری سلائسز ہیں اس پہ ہم نے فلنگ تیار کی تھی یہ رکھ دیں گے فلنگ بہت ہی زبردس اور بہت ہی سپیشل ہے اس کا مکسچر بھی آپ رات میں آرڈی پرپیر کر کے فریج میں رکھ دیجئے صبح بلکل لینچ کے ٹائم آپ اس کو فلنگ کیجئے اور اس کو سرف کیجئے سینٹر سے ہم کٹ کر لیں گے اور اس کو رے پرپ گر دیں گے پلاسٹک رے پرس کے ساتھ ریپ کر کے آپ اس کو لنچ بوکس میں رکھئے اس کے ساتھ آپ کوئی سے بھی جو آپ کے بچوں کو پسند ہو ڈری فروٹز بھی سرف کر سکتے ہیں میں نے اس کے ساتھ عارمنٹس سرف کیے ہیں آپ کے بچوں کو جو بھی پسند ہو آپ اس کے ساتھ سرف کیجئے بہت ہیلثی آپ کا لنچ بوکس تیار ہو جائے گا بچے بھی ڈیلی ایک ہی لنچ بوکس سے بور ہو جاتے ہیں بچے ہو یا بڑے ہو کوئی بھی ہو ایک ہی لنچ بوک سے سب بور ہو جاتے ہیں ڈیفرنٹ ویرائیٹیز اور مزے مزے کے لنچ بوکس بچوں کو دیجئے اور بچے بھی بہت انجوائے کریں گے اور آپ بھی بہت انجوائے کریں گے ساتھ ساتھ اس لنچ کو اب چلتے ہیں ہم اپنے آئیڈیا نمبر سری کی طرف ٹو ٹیبل سپون میں نے لے لئے تھے آئل کے اور ایک لارسس کا پیاز سلائسز میں کٹا ہوا اور ون ٹیبل سپون سابت زیرہ لائٹ سا اس کو سوفٹ کر لیں گے پیاز کو بہت زیادہ اس کا کلر وغیرہ نہیں چینج کرنا صرف ہم نے لائٹ سا سوفٹ کر لینا اس کو پیاز ہمارا لائٹ سا سوفٹ ہو چکے بچوں کو مزے مزے کی لنچ بوکس دیے جائیں تو پھر ہی بچے گھر کا کھانا پسند کرتے ہیں ورنہ آج کل کے بچے تو پریفر کرتے ہیں ہم باہر کی چیزیں کھائیں اور باہر کی چیزیں تو آپ کو بتا ہے بچوں کے لئے بہت ہی بچوں کی ہیلس کے لئے بلکل بھی ٹھیک نہیں ہوتی اس لئے ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ طریقے سے آپ ان کو مزے مزے کے لنچ بنا کے دیجئے تاکہ وہ مگر کی چیز انجوائے کریں اب اس میں ہم ایڈ کریں گے ون ٹی سپون لسن ادر کا پیسٹ اور دو گرین چلی میں اس میں ایڈ کر دی ہیں میں کارٹ کے ایڈ نہیں کر رہی ایسے ہی ایڈ کر رہی ہوں کارٹ کے بہت زیادہ تیکھا ہو جاتا ہے اس طرح سے یہ ہے کہ لائٹ سے اس کا بہت فلیور آجائے گا اس کے اندر ون ٹی سپون اس میں ساتھ ہی میں نمک ایڈ کر رہی ہوں لائٹ سے اس کو مکس کر لیں گے پیاس کا کلر دیکھ لیجئے آپ نے بلکل اسی طرح سے رکھنا ہے بہت زیادہ پیاس کو آپ نے جلانا نہیں ہے اگر آپ کے بچوں کو زیادہ تیکھا پسند ہو یا آپ آفیس کے لنچ بوکس تو ریڈی کر رہے ہیں تو اس گرین چیلی کو آپ کارٹ کے اس میں ڈال لیجئے مٹر میں نے لے لی ہے آل موسٹ ون کپ اس کو بھی آل ریڈی بوائل کیا ہے اور شملا مرچ ایک لائٹ سے اس کی اس کو بھی باریک باریک میں نے کارٹ لیا تھا سورخ مرچ میں نے لے لیا ہے ون ٹی سپون بچوں کے لیے بنا رہے ہیں تو آپ اس کی جگہ کالی مرچ بھی استعمال کر سکتے ہیں لائٹ سے اس کو مکس کر لیں گے کیونکہ یہ ساری چیزیں اس میں کوک ہو چکی ہیں شملا مرچ بھی بہت جلدی کوک ہو جاتی ہے مٹر بھی ہمارے کوکڈ ہیں اور دنیا پاودر میں نے ون ٹی سپون میں اٹ کیا ہے اور اچھی طرح سے اس کو مکس کر لیں گے اچھی طرح سے ہم نے مکس کر لیا ہے ہم نے دو کپ چاول لے لیے تھے اس کو میں نے آل ریڈی بوائل کر کے رکھ لیا تھا یہ دیکھیں بوائل کیے ہوئے چاول ہیں اس کو اس میں ڈالیں گے اچھی طرح سے مکس کریں گے اور کچھ ہم اس کے اوپر دنیا پتہ لگائیں گے اور پانچ منٹ کے لیے لو فلم پہ ہم اس کو رکھیں گے دم پہ پانچ منٹ ہو چکی ہیں اب ہم اس کو تھوڑی دیر ایسے ہی رکھیں گے تاکہ تھوڑے سے تھنڈے ہو جائیں کیونکہ ہم نے لنچ بوکس میں اس کو ڈالنا ہے اور بلکل گرم گرم چیز لنچ بوکس میں آپ مت سرف کیجئے تھوڑا سا تھنڈا ہونے کے بعد جب اس کی سٹیم بغیرہ نکل جائے گی پھر ہم اس کو لنچ بوکس میں سرف کریں گے اب یہ دیکھیں جس کی سٹیم نکل چکی ہے اب ہم اس کو لنچ بوکس میں سرف کریں گے بہت ہی ٹیسٹی اور بہت ہیلتی بنتے ہیں بچوں کو بہت پسند بھی آتے ہیں اور اس کے ساتھ آپ چاہیں کوئی سبھی فروٹ جو آپ کے بچوں کو پسند ہو اس کے ساتھ آپ فروٹ سرف کیجئے میں اس کے ساتھ اورنڈ سرف کر رہی ہوں ڈیفرنٹ فروٹس جو بھی آپ کے بچوں کو پسند ہو اس کے ساتھ آپ سرف کیجئے بچے بہت انجوائے کریں گے یہ بھی لنچ بوکس ہمارا بلکل ریڈی ہے اب ہم چلتے ہیں آئیڈیا نمبر فور کی طرف آئیڈیا نمبر فور بہت ہی ہیلتی بہت ہی مزے کا بہت انٹرسٹی ہونے والا ہے بچوں کو تو بہت ہی پسند آتا ہے تو آئیے چلتے ہیں اس کے انگریڈینز کی طرف سب سے پہلے میں نے ون ٹیبل سپون آئل لے لیا تھا اور ٹیبل سپون میں نے ٹری ٹیبل سپون میں نے لے لیا تھے آنین بلکل باریک کرٹا ہوا چوب کیا ہوا اور اس کے ساتھ ہی میں ایڈ کر رہی ہوں مٹر ٹو ٹیبل سپون بائل کیے ہوئے اچھی طرح سے اس کو مکس کر لیں گے مٹر آپ بائل کر کے رکھ لیے ساری چیزیں آپ رات میں ہی کٹنگ کر کے رکھ لیں تو آپ کے لئے بہت ایزی ہو جائے گا واٹ ٹیبل سپون میں نے لے لیا ہاں گاجر اور اچھے بھلای ہمٹی اس میں سے کوئی بھی ویجیٹیبل جو آپ کے بچوں کو نہ پسند ہو جو وہ کھانا پسند نہ کریں تو اس کو آپ سکپ بھی کر سکتے ہیں اور اس کی جگہ کوئی ویجیٹیبل جو پسند ہو اس کو ایٹ کر سکتے ہیں چکن کیوب میں نے چھوٹا سا پیس لے لیا تھا چکن کیوب کا تقریبہ ہاف پیس لے لیا تھا چکن کیوب کا کیونکہ ہم کم کوانٹریٹی میں بنا رہے ہیں چکن کیوب کا بھی فلیور بہت اچھا آتا ہے اگر آپ بہت چھوٹے بچوں کے لیے بنا رہے ہیں بہت تیکھا پسند نہیں کرتے تو آپ سپائسز تھوڑے کام ایڈ کر لیجئے اور ایڈو میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں 1 تی سپون چیلی سوس 1 تیبل سپون ٹومیٹو کیچپ 1 تیبل سپون اس کا فلیور بچوں کو بہت پسند آتا ہے اچھی طرح سارے چیزوں کو مکس کریں گے اور سپاگٹیز میں نے آلریڈی رکھ لی تھی بوائل کر کے آلریڈی رکھ لی تھی وہ ایڈ کر دیں گے اس میں اچھی طرح سپاگٹیز ایڈ کر کے اس کو مکس کر لیں گے بہت ہی ٹیسٹی اور بہت مزے کا بنتا ہے بچوں کو یہ بہت پسند آتا ہے اچھی طرح مکس کرنے کے بعد یہ بھی بلکل ہمارا ریڈی ہو چکے اب لاسٹ میں جب بلکل ریڈی ہو جائے ٹو ٹیبل سپون میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں سپرنگ آنین کے یہ بلکل لاسٹ میں آپ نے ایڈ کرنا ہے پہلے ایڈ کریں گے تو یہ بلکل کوک ہونے کے بعد اس کا فلیور نہیں آتا لاسٹ میں ایڈ کر کے لائٹس ہم مکس کریں گے اور یہ بلکل تیار ہو چکے ہیں لائٹس اس کی سٹیم نکل جائے اس کے بعد ہم اس کو لنچ باکس میں سرف کریں گے اس کے ساتھ ہم فروٹ سرف کر رہے ہیں میں نے لے لیے تھے امرود اور بناناس اور اس کے اوپر تھوڑی سی ہنی ہم لگائیں گے تاکہ اور مزید اس کو ہلتی بنایا جائے بچوں کو ہنی والا فروٹ بہت پسند آتا ہے اور بچے بہت شوق سے کھا بھی لیتے ہیں یہ ہم اتھے ہمارے فور آئیڈیاز لنچ باکس کے بہت ہلتی بھی اور بچوں کو بہت پسند آنے والے ڈیفرنٹ آئیڈیاز آپ ٹرائی کیجئے بچوں کو بنا کے دیجئے بچے بہت انجوائے کریں گے چینل پہ نہیں ہوں تو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ مزے مزے کی ریسپیز آپ تک پہنچتی رہیں ہمارے ساتھ کنیکٹیوڈ رہیے اللہ حافظ